سجنوہ تھانا چھتر وارڈ نمبر چودہ میں زمینی بیوات کو لے کر چلی گولی میں پارشت سہید دو ویکتی گھائل ہو گیا گولی چلنے کی سوچنا پر پہنچی موقع می پولیس نے گھائلوں کو زلہ اسپطال پہنچایا جہاں حالت گمبیر دیکھتے ہوئے چکسکو نے دونوں کو میڈیکل کالیج ریفر کر دیا آپ کو بتا دے کی سبزی وکرتہ دنیب تتھا منوہر جائسوال کا کئی ورشوں سے زمینی بیوات چل رہا تھا رویوار کو دونوں آپس میں بیوات کر رہے تھے اسی دوران وارڈ نمبر چودہ کے سبسط گوپال جائسوال پتھ پرشتم جائسوال تتھا بلیل پتھر سوریے پنرواسی بیوات کو سلجھانے چلے گئے جہاں آکروش میں آ کر منوہر جائسوال پتھر نند لال جائسوال نے گولی چلا دی جس سے دونوں گھائل ہو گئے آننفانن میں دونوں کو میڈیکل کالیج پہنچایا گیا جہاں ان کا علاج چل رہا بتاتے چلیں کہ سہجانوہ قصوے میں کوٹھی کی کافی زمینیں ہیں جس میں کچھ لوگ کئی درشکوں سے رہ رہے ہیں جس میں سبزی وکرتہ دلیپ بھی رہ رہا تھا اس زمین کو کوٹھی والوں نے منوہر جائسوال نے ایک اسٹیمپے پر لکھوالیا تھا لکھوانے کے بعد سے منوہر لگتار دلیپ سے زمین خالی کرنے کا دباؤ بنا رہا تھا اس کو لے کر چھے مہینے پور بھی دونوں میں بیوات ہوا تھا اس میں بھی منوہر نے اسلحے کا پردرشن کیا تھا لیکن پولیس اس کو گمبرتہ سے نہ لے کر لیپا پوتی کر کے معاملہ شاند کرا دی اسی کرم میں آج صبح بھی دلیپ اور منوہر کے بیچ جھڑپ ہوئی تھی رویوار کو شام کو منوہر دلیپ کے گھر چڑھ کر مارپیٹ کرنے لگا اس کو دیکھ کر وارڈ نمبر چودہ کے سبسط گوپال جائسوال بیج بچاؤ کرنے گئے تھے کہ منوہر جائسوال نے اپنی لائسنسی ریوارور سے گوپال جائسوال کو گولی مار دیا گولی بائیں طرف سینے میں لگی ہے گولی لگتا دیکھ گوپال کے دروازے پر سبزی بیچنے والا بلیل موقع پر بچانے گیا کہ اس کو بھی گپتان کے پاس منوہر نے گولی مار دی دونوں گھائلوں کو سی ایسی ساجنوال لائے گیا جہاں سے انہیں گورہ پور زلہ اسپطال ریفر کر دیا گیا جہاں سے دونوں گمبی روپ سے گھائلوں کو میڈگل کالیج ریفر کر دیا گیا اس کے پسچات آروپی کو پبلک پکڑ کے پٹائی کی اور لائسنسی ریوارور بھی چھین لی جو اب پولیس کے قبضے میں ہے اس گھٹنا کے سمدھ میں گورہ پور نیو سمادھاتا سے بات کرتے ہوئے اسپی نار روہت سنگھ سیوال نے بتایا موسیقی 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 ہمارے پارسد ہیں ایک منوہر جائسوال ہے ایک بدھو اگرہری ہیں یہ دونوں لوگ مل کے گھریب آدمی کو ستاتے ہیں اور اس کے جمین قبضہ کرنے کے لیے صاحب یہ کرتے ہیں اس کے بعد یہ کیا ہے اور یہ پارسد ہیں انہوں نے بیٹ بچا گھریب آدمی کو ماننے گیا بیٹ بچا کر رہے تھے اس میں لے گھولی مار دیا منوہر جائسوال نے مارکٹ میں اس کے بعد ہم لوگ میٹکل کالیج میں لے کے ساتھ اپنے اسپتہ سرکاری اسپتال پر آئے اس کے بعد وہاں سے ریفر کیا ہم لوگ میٹکل کالیج لے کے آئے ہیں ڈاہی رنجی سے ہی جمین کا معاملہ ستر سال سے ستر سال سے کا معاملہ ہے گھریب آدمی رہتا ہے وہ جمین لکھوالیا پھرجی میں پھرجی میں جمین لکھائے سبجی بیستا ہے بچارہ گھریب آدمی اس کے عورت غیلنٹ میں کام کرتی ہے ہمارے پارسد اس کو بیٹ بچاؤ کرنے کے لیے ڈاہی رہا تھا اس کو پرد لائے گھولی مار دیا میرے پاس منوش کمار جیسی وار ماملہ تو کچھ نے وہ سباسا تھے پندرہ سال سے وہاں کا لوگ پری نیتا ہے ڈاہے گھریبوں کے لیے لڑائی لڑتا ہے وہ ایک آدمی کے لیے لڑائی لڑتا ہے اسی کے ناتے یہ گھولی چلی ہے کوئی رنجیس نہیں ہے کوئی دوسپنی نہیں ہے اس سے ڈاہے گھولی لگی ہے ایک جو ہے اس کا نام ہے بلیل بلیل کرتے ہیں اس کو ایک گھولی لگی ہے منوہر جیسی وار نے نندلال کے لڑکے ہیں انہوں نے گھولی ماری ہے وہ منبڑھ کسپ کا عسان ہے ڈاہے گھریبوں کے جو ہے وہ جمین ہڑپ رہا تھا یہ اسی کی لڑائی لڑا رہا تھا لڑکا ڈلیپ نام ہے اس کا جو ہے جس کے لیے لڑائی لڑا رہا تھا وہ آج کچھ نہیں ہوا تھا وہ آیا اور لگا گھولی چلانے یہ بھگے ایک پیچھے سے دو سینے میں دو پیٹ میں لگا وہ اس کو پیر میں لگی ہے جنگھے میں وہ سبجی بیستہ ہے وہ بچا رہا تھا وہ تھانہ سہی جنوہ میں ایک ماملہ پرکاش میں آیا ہے جس میں ایک رام منوڑ جیسوال ہے ان کی کپڑے کی دکان ہے ان کے دورہ اپنے پڑوس کے ایک بیکتی ہیں گپال جیسوال ان کی ہارڈویر کے دکان ہے ان کو اپنے لائسنسی اسلہے سے گولی ماری گئی ان کی گولی لگی ہے ان کو ہسپٹل میں بھی بڑھتی کر آیا گیا موقع سے ہی جو گولی مارنے والے ان کو پکڑا گیا ہے اور اس کا جو لائسنسی اسلہ ہے اس کو برامت کیا گیا ہے ابھی فیلحال دونوں کا اپچار چل رہا ہے اور وادی کے پیتا کی طرف سے تحرین لی جا رہی ہے مقدمہ پنجی کرت کیا جا رہا ہے ان کے بیچ جو ماملہ ہے وہ جمینی بیواد کا بتایا جا رہا ہے ایک جمین ہے اس کے بارے میں دونوں کے بیچ میں دونوں کے مدھنی بیواد چل رہا تھا اور اس میں جو ہتھیار پرکتا ہے وہ لائسنسی ہے موسیقی